حضرت اقدس حضرت مورانہ تاری جمیل صاحب کے بیٹے آسم جمیل کی ڈیتھ ہوئی اور ایک بڑی سب کو فکر لاحق ہو گئی کہ یہ کیسے ہو گیا کیا ہو گیا جو حضرت کا جو بیٹا ہے یہ بچپن سے ہی کسی دماغی بیماری میں مبتلا تھا اور علاج بھی ہو رہا تھا حضرت جو ذمہ داریاں ایک باپ کی ہوتی ہیں وہ اولاد کے لیے وہ ذمہ داریاں پوری کرنے میں لگے ہوئے تھے لیکن ظاہر ہے کچھ چیزیں اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں انسان اس میں بے بس ہوتا ہے سب سے پہلے تو ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالی اس کی مغفرت فرمائے اور حضرت اقدس حضرت مورانہ تاری جمیل صاحب اور ان کے تمام لواہقین بیٹے کی والدہ جو تھی ان کو بھی اور بھائیوں کو اللہ صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے یہاں بہت سے لوگ یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ اتنا دیندار گھرانا اور بیٹے نے خودکشی کر لی ہر خودکشی ڈپریشن میں ہی ہوتی ہے ٹینشن میں ہی ہوتی ہے خوشی میں تو کوئی بھی خودکشی نہیں کرتا یعقوب علیہ السلام کو ہم دیکھ لیں نا کہ ساری زندگی بیٹے کے غم میں روتے رہے مگر خودکشی کی طرف نہیں گئے عمل کو خودکشی قرار دینا یہ کسی بھی طرح سے یہ بات درست نہیں ہے اور یہ ایک الزام ہے اور جس الزام کا جواب آپ کو قیامت کے دن دینا پڑے گا انسان پر کچھ کیفیات ایسی آ جاتی ہیں کہ جس میں وہ اپنے قول و عمل کا ذمہ دار نہیں ہوتا اور اس کے قول و عمل پر اس کو نہ گناہ ملتا ہے نہ اس کو دنیا میں سزا ملے گی نہ آخرت میں سزا ملے گی یہ وہ جب ہے جب انسان کی دماغی صلاحیت کام کرنا چھوڑ دے طلاق آپ کو معلوم ہے کتنا حساس معاملہ ہے شدید غصب میں بھی اگر انسان ہو تو طلاق واقع ہو جاتی ہے اس حدیث کی روشنی میں